آج ہم نے مرگی کے پاؤں یا پنجے جو بھی کہیں ان کو صاف کیا ہے دو طریقوں سے کس طرح صاف کیا ہے کس طریقے سے صاف کیا ہے وہ دو طریقے کیا ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے آل کے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ ساری ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ آپ نے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ میری خوصلہ زائی ہو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے کیونکہ میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے مجھے تو پریس جلدی سے واش ٹائم کو پورا کرنے میں میری مدد کریں میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تو چلیئے یہ دو طریقوں سے پنجے صاف کرتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے تو آج جو ویڈیو ہے نا وہ ہے مرگی کے پنجوں پہ کہ اس کو ہم صاف کیس طرح کریں گے تو ایک ویڈیو پہلے بھی میں آپ کو دے چکی ہوں اور وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے ایک طریقہ جو میں نے بتایا تھا اس کو صاف کرنے کا تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا شیر ضرور کیجئے کا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میرا واشٹائن پورا ہو جائے جلدی سے تو آج میں دو طریقوں سے بتاؤں گے آپ کو کہ ہم مرگی کے پنجوں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں آپ اس کا سوپ بھی بنایں بہت طاقتور ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور دیکھیں اللہ دارہ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ فاتو میں بیکار میں نہیں بنائی ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے تو یقیناً ان کا فائدہ بھی ضرور ہے اور حرام چیز نہیں ہے یہ کھانے والی ہے تو اگر آپ لوگ نہیں پسند کرتے تو نہیں کھائیں اور جو پسند کرتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے لائک بھی ضرور کریں گے تو مرگی کے پنجے صاف کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو میں نے پنجوں کو دھو لیا ہے کیونکہ کافی خون وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اور یہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں ان کے بیچ میں جو ہوتی ہے نا یہ مرگی کے چلنے سے ایک گاٹ سی پڑ جاتی ہے اس میں گرا لگ جاتی ہے سخت سی نا یہ ایک گتنی سی بن جاتی ہے تو جن پنجوں میں یہ ہوتی ہے ان کو پھر چھوری سے صاف کر دیتے ہیں تیز چھوری لیں اس کو ہلکا سا کٹیں تو کر دے گا اچھا جی پہلا طریقہ تو یہ ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور پانی جو ہے وہ ہو گیا خاصا گرم تو ایک پنجا میں لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے؟ بس تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لیے پنجا اس میں ڈالا اور یہ دیکھیں یہ بس میں یہ نکال لوں گی یہ میں یہاں آسinatorی ہوتی ہوں اس کو اور میں نے ایک کپڑا لیا ہوا ہے یہ میں نے کپڑا لیا ہے اور کپڑے کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے نہ میں اس کو یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ صاف ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ صاف ہو رہا ہے اس کو میں اس طرح ساف کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل آرام سے کپڑے سے پکڑیں اور اس کو اس طرح ساف کر لیں گی میں توڑوں نے انہوں نے پاچھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے جو اتار سکتی ہیں آپ بابا یہ دیکھیں اس سارا پنجا جو ہے یہ دیکھیں ساف ہو گیا الحمدللہ تو یہ دیکھیں تمام پنجاب بہت اچھا ساف ہو گیا اور یہ جو بیچ میں اس کے تھی یہ دیکھیں یہ چھوڑی لیں اور یہ اس طرح پکڑیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا بنجا لیتے ہیں یہ دیکھیں اٹھایا اور اس کو دیکھیں پانی میں ڈال دیا اسی طرح یہ دیکھیں اور بس اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں نکال کے یہاں رکھیں گے کپڑا لیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ دیکھیں بلکل آرام سے اس کی خال جو ہے وہ اتر گئی ہے اوپر سے اور نیچے سے ساف ستھرا پنجا جو ہے وہ نکال آیا ہے مرگی کا پاؤں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ناکھونوں کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے تو یہ جو ہے پورا ساف ہو چکا ہے لیکن ہم اس کی انگلیاں کٹیں گے پوری تو ہم انگلیاں نہیں رکھیں گے اور اس کی انگلیاں کٹیں گے یہ بیچ میں سے بھی ساف کر دیا تو انگلیاں کٹنے کے لیے یہ ہے کہ آپ یہاں رکھیں چھوڑی کو اس طرح زور سے دبائیں اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں دوسرا طریقہ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیچ والی انگلی کو اس طرح پکڑنا ہے اور چولے کی آنچ پر مدھم آنچ کرنے اور اس طرح رکھنا ہے جن لوگوں سے اس طرح صاف نہیں ہوتے تو اس طرح صاف کرنے یہ دیکھیں اس طرح رکھنا ہے آگے پیچھے سے اس طرح ہلکے ہلکے سے یہ جلنا شروع ہوں گے لیکن اتنا نہیں جلانا آپ نے کہ ان کی بوٹیاں تک گل جائیں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے صرف اس کی خال کو جلانا ہے یہ دیکھیں بلکل آرام سے صاف ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اور میں اکثر اس طرح صاف کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ ساف ہو چکا الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل کلیر ہو گئے ہیں یہ پنجے مرگی کے پاؤں جو کہیں گے ہم تو یہ بلکل ساف سترے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ انگلیاں بھی کار دی ہیں اور میں نے ان کو ساف کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دھولیا ان کا پانی بھی نچوڑ دیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب چاہیں آپ نکال کر اس کو پکا سکتے ہیں سوپ بنائیں سالنٹ بنائیں جو آپ کا دل کرتا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو پلیز جلدی سے لائک کمنٹ شیئر کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اپنی زین تک دیکھا کریں ویڈیو کو تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب ہی چینل مونیٹائز ہوگا جب چینل کا واش ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ